بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایم حمل وقاس دی سٹوڈنٹس آج میں آپ کو بتاؤں گا How dogs are deposited جو چٹانے ہیں وہ کس طرح اکٹھی ہوتی ہیں؟ ترجمة نانسي قنقر 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 لوگ کی تو لوگ کیا ہوتا ہے لوگ یہ ایک سخت یعنی کہ منرل گرینز کا مجموعہ ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایک سیمنٹ کا نام اچھا آپ نے سنو ہوگا جو ہم انٹو اور دیواروں میں کنے گروں میں استعمال کرتے ہیں اسی طرح یہ وہاں سے لفظ نکل رہا ہے سیمنٹی مطلب ہوتا ہے جو اڑنا کٹھا سخت شکل وجود میں آنا اسے ہم کہتے ہیں سیمنٹی تو یہ کیا کرتے ہیں جتنے بھی منرل گرینز ہیں پارٹیکل سمالز ہیں جو ہمیں میکرورنڈن سے ملتے ہیں اور دوسری تمام ہماری موسمی اور انوائرمنٹل تبدیلی کی وجہ سے اور جو چٹانوں کی میں چھوٹی چھوڑے جو کنکر ہے جو بارشی وجہ سے پانی کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے جو بہتے ہوئے جل زمین میں جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ایک لیئر بناتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیمنٹی ٹوگیتر اکٹھے ہو جاتے ہیں اچھا سوڈنٹس یہ جو روکس ہیں یہ کیا ہوتی ہیں یہ روکس اصل میں چھٹانے ہوتی ہیں سخت جو کہ پہاڑوں کے اوپر پائی جاتی ہیں پہاڑوں کی شکل میں پہاڑ جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں روکس چھٹانے اچھا کچھ روکس ہوتی ہیں کچھ روکس چھٹانے چھوٹی ہوتی ہیں کچھ بڑی ہوتی ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں کنکریاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سمال روکس ہیں اس کو ہم پیبلز کہتے ہیں یعنی کہ کنکریاں ایوری روکس ہوتی ہے نا ہر ایک لوگ وہ کیا کرتی ہے کہ ایک سے زیادہ منرل سے مل کر بنتی ہے ٹھیک ہے ایوری 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 اگر کوئی میکرل آنگیزمہ ڈیڈ ہو گیا وہ زمین کی نیچے دب گیا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ روکس کی تاہ آ جاتی ہے یعنی کہ اس کے اوپر روکس آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اوپر اور مٹریل آ جاتا ہے ایک لئے بن جاتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں اگنیس روکس اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاس پر میٹموڈفیک روپ سے بنتی ہے پلیشر ہیٹ کی وجہ سے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنی ایک خاص شکل وجود میں آتید ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں روح سے کہتے ہیں اور جو جو لوگ نہیں ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ روح سے بارے میں اس کے بارے میں سچڑی کرتے ہیں اور یہ ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں اس کے اکورڈنگ جس طرح وہ اپنی شکل وجود میں آتے ہیں اسی طرح ان کو وہ اس کی حساب سے کلاسیفائی کرتے ہیں اگر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ڈیپوزیشن آف ڈوکس ڈوکسی ڈیپوزیشن آب وہ کس طریقے سے ہوتی ہے اب یہ جو کومن سیڈیمینٹری ڈوکس ہیں ہم جو سیڈیمینٹری ڈوکس اس کو ہم پری اکسسٹنگ ڈوکس بھی کہتے ہیں پری اکسسٹنگ ڈوکس وہ والی ڈوکس ہوتی ہیں جو کہ زمین کے نیچے لیونگ ارگنیزمز پلانٹس انڈ اینیملز کے جو وجود ہیں جب وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو آپ نے یہ شکل ایک مقصوص قسم کی شکل بناتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں سیڈیمینٹری ڈوکس کہتے ہیں اس کو ہم میٹامورفک ڈوکس بھی کہتے ہیں میٹامورفک ڈوکس سے بنادی ہے جو جتنے بھی پارٹیکلز ہیں ایک ڈیڈ پلانٹس کے اینیملز کے اورگنیزمز کے جو ان کے ڈانچیں ہیں وہ کیا زمین کے اندر آگئے ہیں پھر کیوں کرتے ہیں اوپر سے مزید لیڈ بنتی جاتی ہیں پھر سے پانی آتا ہے مزید کنکریاں آتی ہیں اوپر گرتی ہیں ایک لیڈ بناتی ہیں اوپر سورس لگتی ہے وہ دبتی ہے انٹینس یعنی یہ پریشر ہوتا ہے ایک روم پریشر اس کو مل جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں سیڈیمینٹری ڈوکس جو سڈیمینٹری ڈوکس کے اندر ہوتا ہے سکنڈ سٹون سینڈ اڈھن کے یہ عسdf پہز یہاں کٹی ہے دھوتی ہے اس کے اندر کنکریاں کچھ ایسٹامی ہیں لیکنا مل جئے اسماعت ای کھینڈ پھو利ی سکنڈ بنتی ہے اس کے ہم سفر سیڈ سٹون اس کے اندر ہوتا ہے جو معلومہ سب سے مفیاد الاعت رالق ہے وہ کونسی ہے شیل شیل نہیں کوارس تو اب ہم بات کر لیتے ہیں جو چونے کا پتھر ہوتا ہے اور جو شیل ہوتا ہے یہ ایک قسم کی اس کو ہم کلے روکس بھی کہتے ہیں شیل کو یعنی کہ چونے کا پتھر تو آپ نے سونا ہی ہوگا آپ اکثر کہتے ہیں کہ جو پاندوں کے اندر جو چونہ وغیرہ وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ چونہ ہوئے ان سے بنتے ہیں اب شیل کی بات کر لیتے ہوں یہ ایک کلے ہے اس کو ہم کلے بھی کہتے ہیں یعنی کہ یہ وہ والی روک ہے جو فوسل سے مل کر بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں شیل اس کی یہ تمام اس کی جو یہ ٹائپس ہیں یہ سیڈیمنٹری روکس کے اندر آتی ہیں سچانسٹون لینگسٹون اینڈ شیل جتنے بھی روکس ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ سیڈیمنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہیں اب سیڈیمنٹ سے جو یہ گیا ہے لیکور مٹیریل ہوتا ہے جو کے زمین کے اندر ہوتا ہے اوپر سے بارسوں کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے گنکری کی وجہ سے زمین میں جاتا ہے لالوہ میں جو لیکور مٹیریل پہلے ہوتا ہے جو ایک مقصود قسم کی پھر وہ چٹان بنا دیتا ہے مل کے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیڈیمنٹ سے اغیرہ کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں جب کیا رہا ہے کہ جب ریورز میں جاتے ہیں اور لیکس میں جیلوں میں سمجھوں میں جب یہ کٹھے ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جب دب جاتے ہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ دفن ہو جاتے ہیں یہ جتنے بھی سیڈیمنٹ سے نا یہ کیا پانی چھوڑ دیں گے لیکور مٹیریل چھوڑیں گے جب وہ چھوڑیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ اکٹھا ہو کے جھم کے ایک خاص قسم کی مقصود شکل کی روک بنائے گا یہ ڈیپوزیشن کا پرسائز ہم اس کی آپ کو ریویو کروا دیتا ہوں کہ جو سیڈیمنٹ سے روکس ہیں اس کے اندر سیڈیون لیمچون ہے شیل ہوتا ہے وہ جتنے بھی روکس ہیں یہ کیا کرتی ہیں دریاؤں سے بہتی ہوئی چیلوں میں جاتی ہے سمندروں میں جاتی ہے وہاں پہ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو پریشر کی وجہ سے ہیڑ کی وجہ سے جب اپنے مقصود قسم کی شکل احتیار کرتی ہیں تو وہ کیا روک کی شکل احتیار کرتی ہے اب ہم اس کا پرسائز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتی ہیں جو اگنیس روکس ہیں نا یہ نا ٹائپس ہیں ڈوکس کی سیڈیمنٹی ڈوکس کی ٹائپس ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اگنیس روکس ہیں اس کو ہم بنیادی چھوٹانے بھی کہتے ہیں یہ کیا کہتا ہے کرسٹلائز فارم آل لکھوڑ کرسٹلائز کیا ہوتا ہے یہ کرسٹلائز سے نکلا ہے کرسٹلائز اتنا بھی چھوٹے چھوٹے کرسٹلز ہوتے ہیں یہ جب پانی کے اندر ہوتے ہیں یہ پھر اکٹھے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ پانی میں تو پھر اس کے اندر کچھ پرسائز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو موسم ہے یہ تبدیل ہوتا ہے بارشے ہوتی ہیں پھر کچھ پارٹیکلز ہیں جو پھارے کے اوپر سے ہوتے ہوئے زمین میں جاتے ہیں جو زمین میں جاتے ہیں پھر کچھ بارشوں کا پانی بھی اس کے اوپر کٹھا ہوتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ مٹیل کٹھا ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جب سالہ مٹیل کٹھا ہوتا ہے کنکلی بھی گیرہ ہر چیز کٹھی ہو جاتی ہے اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے اس کو پر ایک خاص قسم کا دباؤ آتا ہے اس کی ہم کہتے ہیں کمپیکشن جب دباؤ آ جاتا ہے پھر وہ اکٹھا جم جائے گا اکٹھا ہو جائے گا ایک شکل احتیار کرے گا اور پھر وہ کیا ہے روک کی شکل احتیار کرے گا یہ یہاں پہ اس نے پرسس بتایا ہوا ہے کہ جو ہمارا جو پرسس ہے اس کا جو پرسس ہے روک کیا وہ کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں مین ٹائپس اور روکس کی سب سے اس کی جو مین ٹائپس ہے نا اچھا آپ کو ڈائیگرام کے اندر نظر آ رہا ہے ایک اگنیس روکس ہے سیڈیمنٹری روکس کے اوپر اس نے بتایا ہوا یہ سیڈیمنٹری روکس ہے اور یہ میٹا مورفک تھرڈ نمبر پر روکس ہیں سب سے پہلے جو اگنیس روکس ہوتی ہیں نا یہ کہا یہ پہاڑوں کے اوپر پہی جاتی ہیں بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر جب وہاں سے بارسوں کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے جب یہ آتی ہیں تو نیچے سمودر میں پانی میں جب جائیں گی وہاں سے بیہتی ہوئی گرتی ہوئی تو پھر یہ سیڈیمنٹری روکس بنا دے گی سیڈیمنٹری جو ہوتا ہے وہ پانی چھوڑتا ہے اس کو ہم میٹا مورفک ڈاکس بھی کہتے ہیں سیڈیمنٹری ڈاکس کو یہ جب سیڈیمنٹری ڈاکس بناتی ہیں یہ پارٹیکل چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہوتے ہیں اس میں جب پانی جمع ہو جاتا ہے پھر کہ جو میٹا مورفک ڈاکس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ انٹرنس ہیٹ پریشن لگیرہ جب اوپر ڈالتا ہے اپنی خاص شکل اختیار کرتے ہیں اس نے تین ٹائپ سے بتائی ہوئی ہے ایک اگنیس روکس ہے انہیں روکس بہتی ہیں جو کہ پہاڑوں کے اوپر سے بہتی ہوئی نیچے سمندر میں جاتی ہیں سیڈیمنٹری روکس بہتی ہیں جو کلکل مٹیریل کے نیادے ہو جاتی ہے موادسالہ جمع ہو جاتا ہے جو میٹا مورفک کیا ہی ہے کہ یہ ہیٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایک خاص شکل دیتی ہیں جو تمام جتنا بھی مٹیریل ہے پھر وہ ایک روکس بنا دیتی ہے اچھا یہ جتنی بھی روکس ہیں یہ فیزیکل چنجز کی وجہ سے بانتی ہیں چنجز کے مراد یہ ہے کہ ان کا اندرونی پر سچ نہیں ہے ان کو آبائیٹ سائیڈ آؤٹ سائیڈ سے فورسیز ملتی ہیں پریشن ملتا ہے کمپریشن ملتا ہے جیسا کہ میلٹنگ الاربہ ہو گیا زمینک اندر وہ پیگلتا ہے کولنگ ہو گیا اور ایڈاوڈنگ ہو گیا ایڈاوڈنگ یہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے جو پتھر گیا جو ٹوڑ کا شکار ہوتی ہیں تو میلٹنگ دل جاتے ہیں ان کی پھر گیا ہوتی ہے یہ سائیکل اندر کا بند ہے نا کہ سب سے پہلے یہ روکس بیرا آئے مٹیریل کٹھا ہوا ہے یہ ایک سائیکل کی شکل احتیار کر گیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈاوڈ سائیکل اس کو ہم کہتے ہیں اچھا یہ سیڈیمنٹی روکس ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ اور کہنے کی جو مٹیریل ہوتا ہے پلانٹس کا اینیملز کا اور دوسرے جتنے بھی مٹیریلز ہیں کوئی جاندار ہے پانی کے اندر سے مندری جانوری یا زمینی جانوری وہ گیر مٹ جاتا ہے وہ دب جاتا ہے پھر وہ اس کا جو ڈانچے ہڑی ہیں وہ اس کے اندر ہی رہ جاتی ہیں تو وہ بھی ساتھ ایڈ ہو جاتی ہیں اوپر سے وہ پلانٹس انیملز جو ہوتے ہیں وہ کم اٹھیل ہوتے ہیں وہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے یہ سارا جب اکٹھا ہوتا ہے تو ایک اکٹھی جب دباؤ لگتا ہے پریشر لگتا ہے ٹامریچر لگتا ہے تو پھر یہ وہ سیڈیمنٹی روکس بھی چود میں آتی ہیں جو سیڈیمنٹی روکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سیانڈ ہو دی ہیں میٹیو گیرہ ڈیڈ برانٹس ان اینیملز کے سکلیل ٹرم گیرہ سے جو ملکے چٹانے بنتی ہیں اسے ہم سیڈیمنٹی روکس کہتے ہیں میٹامورفک روکس کو ہوتے ہیں جو کے ہیڈ پریشر کی وجہ سے چینج ہوتی ہیں دباؤ آتا ہے پریشر لگتا ہے وہ پھیلے خاصیزم کی شکل بناتی ہیں اسے ہم میٹامورفک روکس کہیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لوگکل پرسس آف ڈوکس کی موشن پوٹ ہے جو لوگکل پرسس ہے وہ کیا ہے کریشن آف سیڈیمنٹی ڈوکس ہے جو سیڈیمنٹی ڈوکس میں نے آپ کو زیادہ پریشیشن ڈوکس ہی کہتے ہیں جو کہ میٹامورفک روکس کی وجہ سے بیجود میں آتی ہیں جس کے اندر پلانٹس انیمالز کمٹری ہوتا ہے سیڈیمنٹس اب یہ کہتے ہیں ویہدرنگ ہوتی ہے ایڈوجین ہوتی ہے ڈیسولیوشن اپریسپیٹیشن ہوتی ہے ہوتی ہے اس کے اندر پریسپیٹیشن ہے یہ آپ پچر میں دیکھ رہے ہیں یہ کہ اوپر سے جو آئے ہیں یہ سمال پارٹیکل کنکری ہیں اب وہ نیچے دیکھیں آگے یہ ایک طے بنا دی اس نے زمین میں دیکھیں نیچے سمندر ہے اب وہ جب نیچے گئے ہیں کہ سیڈیمنٹس نے ڈوکس اس کو کہہ دیتے ہیں جب یہ سیڈیمنٹس ہیں جو اوپر سے آ رہے ہیں یہ دیکھیں کہ پانی میں گئے ہیں پانی بھی جمع ہو گیا سیڈیمنٹ جہاں سے جب وہ ایک طے بنائیں گے وہ سیڈیمنٹس بن جائیں گی اب پریسپیٹیشن یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر سے اس کا جو بھاؤ اسمال پارٹیکل سکا وہ نیچے آنا جو بھاؤ پھر وہ ایک خاص قسم کی لیڈ بنانے سے ہم چاہتے ہیں پریسپیٹیشن کہتے ہیں اب جو ہم بات کر لیتے ہیں لیڈیفیٹیشن کی لیڈیفیٹیشن کونسی ہوتی ہیں جس کے اندر فریلی ڈپوسٹیڈ لوز سکرینز اور سیڈیمنٹس آر کنورٹیڈ انٹو ڈوکس یعنی کہ وہ والی ڈوکس ہیں جو کہ ازاد ہوتی ہیں ازاد قسم سے مراد چٹانے جو آسپا سے دو در سے اکٹھی ہو کے آ جاتی ہیں جو مٹریل زمین میں پہلے سے کنکریاں وجود ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل جاتی ہیں جیسے کہ ازاد امیدوار ہوتا ہے نا وہ ازاد چٹانے ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں ان کے ساتھ مل جاتی ہیں پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو گرینز ہوتے ہیں ان کے جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ کیا کنورٹ کرتے تھے ان کو ہم لیتفکیشن کا پروسیس کہتے ہیں جس مارے سارے پروسیس ہیں جنہیں کہ موسمیاتی ڈیسولیشن پریسپیٹیشن ہیں یہ ساری چیز کے جو پروسیس کے اندر آتی ہیں اب ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایڈوین ہے جو ویدرینگ ہے یہ جو بیر ڈاؤن ہے نا یہ جتنی بھی بڑی بڑی ڈوکس ہے نا اس کو کیا کٹ کرتی ہیں پھر ان کو سمالر بانس یعنی ان کو چھوٹے چھوٹے درات کے اندر تبدیل کر دیتی ہیں اب ہم آپ کو بتائیں گے جو ڈوکس ہوتی ہیں جب سوئل میٹیویرہ جو سب سے مٹیئرز جتنا بھی ہوتے ہیں وہ گیا بلے گراؤن ہوتا ہے ایک لارج عرصے کے لیے بہت زیادہ عرصے تک پھر وہ کیا کرتا ہے کچھ لیوز بنا دیتا ہے سیڈیمنٹس کی جو آور لانگ پیشنس آف ٹائم یہ گیا کرتا ہے کہ جو لیر ہوتی ہیں نا یہ سیڈیمنٹس کی فرم میں شکل پر احتیار کرتی ہے پھر یہ جتنا بھی جو پریشر ہوتا ہے جتنے بھی جو پچھلی لیئرز ہیں جو کافی عرصے سے زمین کے اندر دبی ہوئی ہیں ان کے اوپر پریشر لگے گا جب پریشر لگے گا ہیڈ بھی ملے گی تو یہ سیڈیمنٹس آئیے گیا لوز کے اندر ٹرن ہو جائیں گے لوز کے اندر سیڈیمنٹس ہو جائیں گی یعنی کہ ہم آپ کو سیمپل میں آپ کو میں اگر بتاؤں نا جو روکس ہیں جو سویل مٹیویز میں بھی مٹریلز پارٹیکلز ہیں یہ ایڈوڈ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد بریک ڈاؤن ہوتے ہیں یہ ایک لیئر میں آتے ہیں جب یہ لیئر ایک عرصے کے لیئے دبتی ہیں جب ان کے اوپر پریشر لگتا ہے بڑانی لیئرز کے اوپر اس کے اوپر پریشر لگتا ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں جتنی بھی روکس ہیں سیڈیمنٹس جسے ہم کہتے ہیں لیئرز سیڈیمنٹس بھی کہتے ہیں یہ روکس اندر کنورٹہ ہو جاتے ہیں اس طرح روکس جو ہیں چٹانے ہیں وہ اکٹھی ہو کے اپنا وجود احتیار کرتے ہیں اب اس کا use of rocks میں اب کو بتا دیتا ہوں use of rocks اس کے کیا ہوتے ہیں تو دیگے سوڑے سے یہ جو they help us to develop new technologies and are used in our everyday lives our use of rocks and minerals include as building materials and cosmetics cards stores and everything جو rocks ہیں جو چٹانے ہیں یہ ہماری روزمرا زنگی کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں جس کے اندر ہم building materials pair ہے اس کے اندر استعمال کرتے ہیں ہماری جو cosmetics کے ایشیاں ہیں اس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے جو لگتیں استعمال کرتے ہیں cosmetics کے ایشیاں جو cards ہیں اس کی جو body wear کے اندر بھی اس کے اندر بھی کٹ کے استعمال کیا جاتا ہے جو اور سڑکیں ہیں اس کے اوپر بھی ڈوکس کے استعمال کیا جاتا ہے اوپر ڈوکس سے سرے تیعہ لگاتے ہیں پھر اس کے اوپر سیمنٹ لگاتے ہیں ایک سموہ تیعہ بناتے ہیں سرکوں کے اندر اور بھی بہت زیادی جوگوں پر یہ استعمال ہوتے ہیں ایک جو ہلتھی اگر آپ لائٹس چلیزنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں اپنی بوڑی کو strong لکھنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کو ڈیلی یعنی جانا منرلز کرنا چاہتے ہیں منرلز کیا ہوتا ہے یہ موسیق فروٹس سے اندر سے آپ کو مل جائے گا ادھر کھانے پینے والی موسیق ایشیا سے آپ کو یہ منرلز مل جائے گا ڈوکس ایٹھ ہوم اب وہ کہہ رہا ہے گھڑوں کے اندر جو لوگ کے استعمالات کیا ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری جو کھانے پیلے والی جو ایشیا ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر یہ لوگ استعمال ہوتی ہیں کروکڑی کیا ہے کروکڑی کے جو پلیٹس فگرہ سوسٹر ہوئی رہا ہوتی ہیں جو برتن کے استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے اسے کروکڑی کہتے ہیں جو کٹلری ہیں یہ ہوتی ہیں یعنی کہ وہ نائف سپونز چومچ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ کٹلری کے اندر آتی ہیں اور جو کہ ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا ٹیبل ہوتا ہے کھانے والا اس کے اندر استعمال کرتے ہیں اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی مینرلز وغیرہ ہیں یہ کھانے پینے کی اوڑر ایشیا کے اندر پائی جاتے ہیں ہمینرلز جو ملز ہیں یعنی جو ہمارا جو کھانے کے وقت ہے ہم کیا کرتے ہیں بہت زیادہ باؤز وغیرہ پلیٹس وغیرہ کبس اور سوسٹرزی جوز کرتے ہیں تو یہ سب کیا ہے کہ اس پر جو اڑک کے استعمال ہیں یہ گھڑوں کے اندر بھی پیجا دیو جو ہم کیا یہ جارہ ہے کہ آپ جس نے بھی گھڑوں کے اندر جتنے بھی ایشیاں ہمیں استعمال کرتے ہیں اس کے اندر یہ سارے ڈوکس استعمال ہوتا ہے سوسٹرز کے اندر پلیٹس کے اندر نائی سپون ان سب کے اندر استعمال ہوتا ہے ڈوکس چلی آپ کو ڈیاغرام نظر آ رہی ہے اس کے اندر وہ مختلف قسم کی ڈوکس دکھائی دیری ہوں گے آپ کو یہ ساری ڈوکس جتنے بھی ہیں یہ ساری کس ساری ایک خاص شکل جو وجود میں ہے یہ ہم نے جتنا بھی پیچھا پر سیس پڑھ کیا ہے یہ کس طرح آتی ہیں کس طرح وجود میں آتی ہیں ہم نے آپ کو بتایا کہ پریشر بھیارہ لگتا ہے بھیارہ لگتا ہے جب ریک ڈاؤن ہوتی ہے ہوتی ہے پریسپٹیشن ہوتی ہے ہوتی ہیں پھر یہ ایک خاص کی ڈوکس جو احتیار میں آتی ہیں یہ ساری ڈوکس ابھی جو آپ نے دیکھیں وہ ساری اس طرح بھنتی ہیں یہ یہاں پر ریکشن سے دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اوکی سٹوڈینٹس امیر کے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھینک یو اللہ حافظ